اگر آپ نے ابھی تک زلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے اس سے بہتر سپورٹس کانٹنٹ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا اس پاڈکارٹس سیریز میں دوسری دفعہ میں وہی بات دور آنے لگا ہوں کہ میں نے اپنے بیس سالہ صحافتی کریئر میں صرف ایک چیز سیکھی ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ بڑا سیلیبرٹی لگ جائے تو خود زیادہ بول کے سیلیبرٹی کا اور آرڈینس کا وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں انٹروڈیوز تک نہیں کرواؤں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں انزی وائی تینکیو سو مچ فر گیونگ اس ٹائم نہیں آپ لوگوں کی بہت مہربانی انزی وائی آٹوگراف والا دور بہتر تھا یا سیلفی والا دور بہتر ہے دور تو میرے خیال میں آٹوگراف والا بہتر تھا تو سیلفی سے آپ بہت جگہ پھاس جاتے ہیں تو دونوں دور تھے کیونکہ جی ایک وہ بھی دور تھا کیونکہ جی اس میں بھی یہ ہے کہ اپنا اس کا مزہ تھا آٹوگراف وغیرہ کا اور سارے لوگ جس طرح آکے ملتے تھے اب ذرا دور بالکل چینج ہو گیا کہ جی لوگوں کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہے اور یہ بھی ایک ہے کہ جی پہلے لوگ آٹوگراف لیتے تھے اور ان کو بہت سمال کے رکھتے تھے اب یہ ہے کہ تصویروں کو سمال کے رکھتے ہیں کہ اور بھی ان کو پاس آنا زیادہ اپرچونٹی ہے تو دور میرے خیال میں کہ جی دونوں بہت اچھے ہیں اچھا آپ خود سوشل میڈیا پر ہیں؟ نہیں میں نہیں جاتا سوشل میڈیا پر بلکل بھی بلکل ٹھیک اچھا آپ کو تنقید کیسے افیکٹ کرتی تھی جب آپ کھیلتے تھے یا جب آپ نے کوچنگ یا سیلیکشن سنبھالی یا جس طرح آج آپ منٹورشپ کر رہے ہیں تنقید کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو کوشش کرتا ہوں کہ سنو ہی نہ نہیں یہ سیریس ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ جس طرح کھیل رہے ہیں تو تنقید تو آپ پہ ہوتی ہے میں صرف لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں آج بھی ینگ لڑکوں کو مثال دیتا ہوں جس طرح جعوید میاد آتھے ہیں وہ ہمارے ساروں کے ہیروز ہیں بڑے پمارے ہیں تو جعوید بھئی نے ایک سو چوبیس ٹیسٹ میچ کھیلے تھے یعنی کہ دو سوٹالیس انگزیں ہیں اور ان کے بیالیس پچاس ہیں اور چوبیس سو ہیں یہ چھے سٹھ انگزیں بن گئی اور باقی جو ایک سو اسی انگزیں ہیں وہ ان کی خراب ہیں تو کرکٹ میں اچھے دن بہت کم آتے ہیں برے دن بہت زیادہ ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں تو تنقید آپ پہ ہونی ہوتی ہے اور جسم آپ تنقید سننا شروع کر دیتے ہیں تو کرٹسیزم میں کبھی بھی بری چیز نہیں ہوتی لیکن اگر ایسی ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوں ہم نے اس کا استعمال بہت غل شروع کر دیا حالانکہ یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ جسم آپ سے کوئی برا ہو تو اگر آپ کو کوئی صحیح طریقے سے کرٹسیز کرے یا آپ پہ کرے کہ آپ پہ بات کرے تو اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے لیکن یہاں پرسنل ہو جاتی ہے دوسری ہو جاتی ہے تو جسم کھیلتے ہوئے بھی اور جسم میں سیلیکشن کرتا تھا تو اگر میں یہ سن لیتا تھا تو پھر میں نہ اپنا کھانا انجوائے کرتا تھا نہ بچوں کے ساتھ ٹائم انجوائے کرتا تھا نہ کوئی پورا دن میرا آف رہتا تھا تو میں آج بھی پلیئر سے یہ کہتا ہوں اور کھیلتے میں سارے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو یالی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہمارا تعلق نہ رہے اور یہ بلکہ پی سی بی بی نے جس طرح سوشل میڈیا وغیرہ ہے تو انہوں نے بند بھی کیا تھا کیونکہ جی پلیئر بھی غصے میں آکے بعض ٹائم کوئی بیان دے دیتا تھا تو اس چیز کو بند کیا ہے لیکن ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہم پاکستانیوں کو ہم بھی اس میں انکلوڈ ہیں ہم بھی وہاں میں کھیل رہے تھے اب ختم ہو گئے جب تک کسی کو چھیڑے نہ رہا کوئی تڑکہ نہ لگائے کچھ نہ کرے تو ہمیں مزہ نہیں آتا پورا دن نہیں گزرتا ہمارا کہ جی اگر کسی کو کچھ نہ کیا جائے ایسے انزی بھائی آپ سے میں نے اس کو لے کے ریکویسٹ بھی کرنی ہے اور وہ یہ کہ بلکل آپ کی بات سو فیصد ٹھیک ہے پرسنل تو نہیں ہونا یہ تو تیہ ہے بات لیکن ادروائز میرے جیسے لوگ ہیں ہمارا یہ ذریعہ معاش ہے کہ اب بھی میچ ختم ہوا ہے تو ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو شروع ہو جانا ہے کہ بابر کو کیا پتا میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے اب لیکن نا اگر پلیئر مائنڈ کر جائے گا اور ہمیں کل کوئی انٹرویو نہیں دے گا تو اپنے پلیز پلیئرز کو یہ ضرور بتایا کہ ان کا وہ کام ہے ان کا وہ ذریعہ معاش ہے اگر کبھی انٹرویو کی باری آئے تو ہمیں بھی دے دیا کریں نہیں میرے خیال میں پلیئرز ہیں نا ساروں کو انٹرویو دیتے ہیں اور یہ جس طرح آپ نے بابر کی بات کی اب یہ یہ ویسی مثال دے رہا تھا نہیں ویسی کسی کی بھی پلیئرز کی جو آج کل کے پاکستان پلیئرز ہے ہمارا دور ذرا مختلف ہوتا تھا آج کا ذرا مختلف ہے اب میں جس طرح میں سلیکشن میں تھا پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو دیکھتا تھا انہوں نے جس کے پاس بھی انٹرویو جانا ہوتا تھا وہ میڈیا کے تھوڑی جاتے تھے جو ہمارے پی سی بی کے اس کے علاوہ آپ آپ نہیں دے سکتے بات نہیں کر سکتے یہ مشکل ہے ایک تو پلیئرز کی طرف سے بھی یہ ہے دوسری چیز یہ ہے جس طرح سنو گے نہیں نا تو ہمارے لئے سارے میڈیا والے ایک جیسے ہوتے ہیں کہ جو بھی مانگے گا دے دیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کونسپٹ ہے نا تھوڑا سا کہہ کہ جی ہم نے بول رہی ہے ہم تعریف بھی تو کر سکتے ہیں اپنے پلیئرز کی اور میں ہمیشہ یہ آلی چیز کہتا ہوں کہ جی میں کیونکہ پلیئر رہا ہوں نا تو میں ان کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے سے برا ہو جاتا ہے یہ نہیں کہہ جس طرح وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے اس سے کوئی چیز غلط ہو گئی آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں یا پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں تم نیکس ٹائم بچہ کرو گے اس طرح کر لو اس طرح کر لو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جن سے پلیئرز ہیں نا یہ ہمارے ہیں تو میری ساروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بابر آزم کو ہم کرتے ہیں بعض سے ہم کسی کو کرتے ہیں ابھی وہ دو چیزوں میں نا ورلڈ بیسٹ ہوا ہے سال کا اس کو ایوارڈ ملا ہے لیکن ہم نے کریٹیسیزم اس پر کافی ایک کیا ہے تو ہم اچھی بھی چیزیں کریں نا اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں تو لوگ پھر بھی بہت زیادہ سنیں گے پھر بھی سارا مال ملے گا آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل اور ویسے بھی یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ ایڈ دی اینڈ اف دی ہم تو شائقین ہیں ان کا تو پورا کریئر داؤ پہ لگاو ہے سو ان کا تو سٹیک ہمارے سے بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں 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 یہ تو بلکل صحیح ہے کہ جو پلیئرز ہیں نا دیکھیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جسم آپ سے کہیں رنز نہیں ہوتے یا آپ کسی برے موقع پہ کوئی آٹ ہو جاتے ہو یا آپ آپ سے بولنگ نہیں ہوتی یا آپ پرفارمس نہیں دے سکتے یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ آپ کو پوری رات نین نہیں آتی اس میں اور میں نے بہت سارے پلیئرز کو دیکھا وہ رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کو اتنا دھک آپ سے ہوتا ہے ہر ایک انسان ہے نا اپنی بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں بھی ہوتا کیونکہ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پرفارمس نہیں کر سکا دوسری چیز یہ کہ اس کا کیریئر بھی جس طرح آپ نے کہا ہے نا اس کے ہوتا ہے کیونکہ جی اس کی ساری محنت اسی چیز پر ہوئی ہوتی ہے اگر وہ پرفارمس نہیں کرتا تو اس کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اچھا انسی بھائی جب کرکٹ کام بن جاتا ہے تو کیا وہ پھر بھی انجوائبل رہتا ہے یا it's just another job اس کی وجہ یہ کہ یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے ایک بندہ بچارہ بینک میں کام کرتا ہے تو اس کی اس طرح سے پذیرائی کبھی بھی نہیں ہوتی ایک پلیئر ہے وہ چاہے کرکٹ انجوائے نہیں بھی کر رہا اگر کسی دن پرفارم کرتا ہے تو پوری دنیا پذیرائی کرتی ہے لیکن پھر بھی کیا اس کو خود مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں لیکن جس طرح کرکٹ آپ کا کام بنتا ہے نا اس دن آپ ختم ہو جاتے ہیں جس دن یہ آپ کا جب تک یہ پیشن رہتا ہے نا تو اس طرح تک آپ پلیئر رہتے ہو جس دن بھی آپ نے کام بنایا نا اس دن آپ ختم ہو گئے جس دن بھی میں بشک اپنا لاسٹ ایس میچ بھی کھیل رہا ہوں اگر میرا والا پیشن نہیں ہوگا نا تو پھر ختم ہو جگہ یہ جتنے بھی جن سے گریٹ پلیئر ہیں یہ پسند نہیں کرتے اس گیم کو محبت ہوتی ہے ان کو اس گیم سے تو یہ اس لیول پہ جاتے ہیں یہ کام سمجھ کے کبھی بھی نہیں ہوا جو لوگ سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ ہمارا کام ہے نہیں یہ کام نہیں ہے تو آپ یہ پیشن ہے آپ کے اندر اور میں یہی کہتا ہوں کہ جس طرح سچن تھا یا اب جس طرح کہنا چاہیے کہ جی شاہد نے کہ جی بیس سے پچیس سال کھیلا ہے اور شویب ملک نے کھیلا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ فٹ بہت زیادہ ہیں بے شمار لوگ فٹ ہیں جس طرح اب ہم بات کر رہے تھے شباز کا آپ نے بتایا کہ جو ان کی ڈائٹ بتائی تو میں شباز سینئر کی بات ہو جائے شباز سینئر کی جو ہمارے لیجنڈ تھے حاکی کے بہت بڑے پلیئر جو ڈائٹ آپ نے بتائی تو میں تو شروع میں گھبرا گیا تھا کہ میں ان کا شاید کوئی بیمار گئے رہا ہے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں وہ فٹنس کے لیے اپنے کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے پچیس پچیس تیس سال فٹنس کی نہیں بات انہوں نے اپنا والا پیشن ڈراؤپ نہیں انہیں دیا اس کو کام نہیں بنایا کہ یہ میرا کام ہے کہ جی میں نے کھیلنا ہے کام والے نہیں کھیل سکتے کام والے آفیس جا سکتے ہیں گرونڈ نہیں جا سکتے تو یہ پیشن ہے تو کام نہیں بنتا جس دن کام بنتا ہے اس دن پھر سمجھ لیں جائے کہ اپنے بیک کی زپ بند کریں اور گھر آ کے پھر کوئی کام ہی کریں کرکٹ نہ کل لیں جس دن آپ کا آخری میچ تھا آپ جب واپس جا رہے تھے آپ کو وہ گارڈ آف آنڈر ٹائپ چیز تھی وہ بھی بہ رہی تھی میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس میں ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کو یہ تو پتا تھا کہ میں رہوں گا کرکٹ سے منسلک میں گراؤنڈ آتا رہوں گا لیکن پھر بھی آپ رو رہے تھے کوئی اچھی چیز تھی کہ اچھا چلو کل سے ٹریننگ پر نہیں جانا پڑے گا یہ بڑا اچھی بات ہے دیکھیں میں نے آپ سے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارا پیشن ہے کام نہیں ہے کہ میں نے پاکستان سے پانچ سو انٹرنیشنل میچ کھل لیں تو بہت میچ چیز ہیں یہ کہ نا مجھے تو واقعی جو آپ کہہ رہے اسی طرح ہی جانا چاہیے تھا کہ جی میں خوشی خوشی جاتا کہ جی کل نہ صبح جلدی اٹھنا پڑے گا نہ کوئی پریشر ہوگا نہ کچھ ہوگا لیکن اگر میں کھیلتے بھی یہ سوچتا نہ تو کھیل نہ سکتا ہمیں اس کام سے محبت ہے میں اس لیے میں رو رہا تھا کہ میں نے کہا یار میں اس گراؤنڈ میں واپس ہی نہیں آ سکوں گا میں کبھی دوبارہ اس طرح انٹرنی ہو سکوں گا کیونکہ میری یہ محبت ہے بچپن سے لے کے آپ تک میں اٹھتیس انتالیس سال کا تھا اس طرح کہ میں نے کام یہی کیا میں نے محبتی سی چیز سے کیا دن رات تو میں نہیں کر سکوں گا تو میں آج بھی جو گراؤنڈ آتا ہوں میں یہ پی ایس ایل کے ساتھ آ جاتا ہوں کہ جی گراؤنڈ میں کہ جی میں کوئی کوچنگ مغیرہ میں آج بھی فریش ہو جاتا ہوں مجھے آج بھی محبت ہے اسی 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 اس طرح نہیں میں آجاتا ہوں میری ساری فرسٹریشن ہے جتنی بھی ہے نا میری ساری دور ہو جاتی ہے یہ ایسی جگہ ہے ہمارے لیے تو ہم نے اس کو میں کام نہیں سمجھا یہ ہمارا پیشن ہے محبت ہے ہماری یہ پریکٹس سیشن پہ ہم نے سنیا ہے بابر جو ہے وہ تین سو گندے کھیلتا ہے پریکٹس سیشن میں آپ لوگ سارے گریٹس اسی طرح کھیلتے ہوگے یہ کیا شوق ہے باری لگانے کا کہ تین سو گندے دن میں کھیل لیے اور اگلے دن پھر آکے کہ جی تین سو میں اور کھیلوں گا یہ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے تھوڑا سا کریزی ہوتا ہے سپورٹسمن اور جولائے میں دوپیر تین بجے دھوپ کے نیچے کھڑا ہوئے یہ بعض ٹائم لانا پڑتے ہیں واپسی نے آتے نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو محبت نہیں ہوگی نا میں جس ہم شروع میں ملتان میں کھیلتا تھا جس ہم کلب کر کٹ تو ملتان کی گرمی مشہور ہے تو جس ہم ہم کھیل رہے ہوتے تھے نا لوگ موڈ سیکل پہ سیکل پہ یا کسی چیز پہ وہ گیلے تولیے رکھ کے سر ڈھاپ کے اپنے موڈ سیکلوں پہ جا رہے ہیں وہ جس ہم ہمیں کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے تو نعرہ لگاتے تھے پاگل ہی ہوئے پاگل ہے تو جب تک یہ پاگلپن کی حد تک نہیں جائے گا نا کام تو اس ٹھم تک بات نہیں بنے گی تو یہ جو ہر روز ہے یہ بابا رازم سے اگر پوچھو نہ کہ یہ تیرا کام ہے تین سو بولے مارنا وہ کہے کہ نہیں کام نہیں ہے مجھے مزا آتا ہے اس میں یہ جب تک محبت نہیں ہوگی تو یہ اللہ کر رہیں گے نہیں کیونکہ جی لڑکے آپ تین سو بولے کہہ رہے ہیں کہ لڑکے چار چار گھنٹے پیٹ باندھ کے کھیلتے رہتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں بولرز ان کی طرف معصوم نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس کر دو یار خدا کے لی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیشن ہے اور جس نے پلیئر بننا ہے تو اس کو یہی پروسیجر ہے کہ جی آپ ادھر سے گزریں ادھر سے جائیں کہ جی شروع میں تو پلیئر کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے چار چار بسے بدل کے آپ ادھر پہنچتے ہیں کیونکہ میں کراچی میں جس طرح راشت ہے ایک دیم تار تھا کہ جی میں نے وہ کوچنگ سینٹر جانا ہوتا تھا تو میں دو سے تین بسے بدل کے جاتا تھا تو بہت سارے لڑکے ہیں میں نے کراچی کے بھی دیکھیں دوسرے دیکھیں جو پلیئرز بنے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے یہ کام پہ نہیں ہو سکتا ویسے تو اب حالات پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں لیگز آ گئی ہیں دومیسٹک بھی تھوڑا سا شاید ہمارا بہتر ہو گیا ہے پہلے سے لیکن ابھی بھی کنسیڈرنگ کے پاکستان کا ہر بچہ کرکٹ لازمی کھیلتا ہے کوئی اور سپورٹ کھیلے نہ کھیلے کتنے ہیں جو کہ کریئر بنا پاتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے اور دوسرا خاص طور پر جس طرح سے گراؤنڈز ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں کرکٹ تو شاید ابھی بھی سروائیو کر گئی ہے کیونکہ بچے گلی میں کھیل لیتے ہیں باقی سپورٹس کا آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ گراؤن ہے نا ہمارے پاس بہت زیادہ ہونے چاہیے اور وہ دوسری سپورٹس کی بات تو کرتے ہیں وہ سارے سپورٹس مین کے لیے نہیں ہے آپ انگلینڈ میں جائے کہیں بھی جائے آپ کا اتفاق ہوتا ہوگا وہاں جس طرح ہی تھوڑا سوی گھر و غیرہ بنے ہوتے ہیں تو وہاں ایک پارک سا بنا ہوتا ہے یا گراؤنڈ بنا ہوتا ہے یہ سپورٹس ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے انفورشنللی یہاں والا کلچر ڈیویلپ نہیں ہوا کہ ہر ایک آدمی صبح آ کے نا واک کر رہے یا کچھ تھوڑے سی کوئی آپ کرکٹ کھیل رہے یا ہاکی کھیل رہے یا دوسری کسی سپورٹس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نیشنل پلیئر ہی بننا ہے آپ اپنے فٹنس کے لیے اچھے اس کے لیے یہ ساروں کے لیے ضروری ہے تو ہمارے ہاں یہاں گراؤنٹ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں فسیلٹیز کم ہونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ کوئی اتنا اچھا سائن نہیں ہے ہیلڈی سائن نہیں ہے ہمارے لیے تو میری یہ نا گورنمنٹ سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان سے یہ روکویسٹ ہے کہ جی گراؤنٹ ختم نہ کیے جائیں گراؤنٹ اور زیادہ کیے جائیں اور اتمام کیے جائیں کہ جی عام آدمی کو بھی یہاں لی فسیلٹیز ہو یہ نا کوئی کہ ہم ایکسرسائز کے لیے صرف جم جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم تو ہمارے پاس یہاں لی فسیلٹیز ہو گئے کہ جی ہم گراؤنٹ میں جا کے ایکٹیوٹی کریں گے نا جس طرح اور ہمارے پہلے جس طرح لاہور میں دو سو گراؤنٹ تھا اب کم ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ میں نے ایک نمبر لیا ہے ویسے بتا رہا ہوں تو اسی طرح ہمیں سکوش کوٹس بھی اور ہونے چاہیے ایک ٹائم پہ دیں نا ہماری سکوش کہاں تھی ہم نے اس کو پراپر لک آفٹر نہیں کیا تو ہم کہاں چلے گے ہماری ہاکی میرے خیال میں جو دور ہمارے ہاکی علی پلیز نے دیکھا ہے تو وہ تو دور کسی بھی دنیا کی ٹیم نے کسی بھی سپورٹس پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہماری ہاکی کی ٹیم تھی عام نہیں کیا کیونکہ جی آسٹرو ٹراف آگی تو پاکستان میں ایک سے دو ہیں یا دوسرے گرونڈ بھی آج پلیز کو نہیں ملتے تو یہ بڑا ضروری چیز ہے کیونکہ جی ہر سپورٹس پہ نا آپ نا عام لوگوں تک نا اس کو پنچائیں پہلے جو کرکٹ سارے لوگ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ جی ہم نا کرکٹ ہے نا آپ گلی میں بھی کھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے نا عام آدمی کھیلتا ہے تو اس سے یالے پلیئر نکل رہے اور دیکھیں اب پیشن ختم نہیں ہو رہا اسی طرح لوگوں کو سکوش کھیلنے کی بھی زورت ہے اسی طرح ساری سپورٹس دوسرے ہاکی کھیلنے کی زورت ہے تو پلیز اس پہ نا ہمارا ہم بہت پیچھے رہ گیا ہے ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی زورت ہے اچھا یہ میں اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے جو نائنٹیز کے کرکٹرز تھے وہ راک سٹارز تھے وہ کبھی کہیں پکڑے جاتے تھے کبھی کچھ کرتے پکڑے جاتے تھے اب والے جو پلیئرز ہیں یہ کیا شریف ہو گئے ہیں بہت زیادہ یا محتاط ہو گئے ہیں نہیں شریف میں جس طرح یہاں ہوں کہ شریف کیا ہے کہ میرے مرے ہوتل سے بار ہی نہیں جا سکتے تو پکڑے کدھر جائے ہیں نہیں یہالی چیز ہے کہ واقعہ اس ٹائم پہ کاف ساری اس طرح کی چیزیں تھی اب یہ ہے کہ یہ کرکٹرز بہتر ہیں اور ابھی جس طرح یہ پی ایس ایل کی چھے ٹیمیں ہیں نا تو اب اس میں فارنر پلیئرز بھی آتے ہیں فارنر کوچز بھی ہیں دوسرے سارے لوگ آتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ساری ٹیموں کے جو پلیئرز ہیں نا ہمارے لوکل پلیئرز ہیں تو صف بشتی ہے بقاعدہ نماز ہوتی ہے ہر فرنچائز میں تو یہ ایک بہت بڑا افیکٹ ہے کیونکہ جس سے بہت ساری چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں اور پلیئرز کو بہت فرق پڑا ہے اور باقی جو دوسری چیز ہے کہ سیکیورٹی نے باقی کسی قابل نہیں چھوڑا اچھے جب ایک دفعہ آپ سالیڈ والی گین سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ ٹیم بال پہ کبھی کبھی دل کرتے ہیں اور اگر آپ کھیلنا شروع کرو تو اس سے ٹائمنگ ویارہ خراب ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ٹیم بال ہے نا کچھ لوگ ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر آپ کچھ پیسیفک پریکٹیسز کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور پلیئرز کرتے بھی ہیں اس چیز سے تو اگر یہ ہے کہ صرف آپ ٹیم بال سے ہی سارا کچھ کیے جائے تو پھر نقصان دے بھی ہے لیکن کچھ ایسی پریکٹیسز ہیں کچھ اس طرح کی ڈریلز ہیں جو کرنے سے نا ٹینس بال سے بھی اور وہ ٹیم لگا کے اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہم آج بھی یہ ہے کہ جی اپنے جو ہمارا کل پریکٹیسز کا سیشن تھا اس میں ہم نے ٹیم بال سے پریکٹیس کی ہے تو آپ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز مجھے اتنا وہ لگتا ہے کہ اب جس طرح انڈیا میں اب انہوں نے ویمنز آئی پیل شروع کرنے لگے ہیں وہاں پہ نو سو کروڑ کے رائٹس بھگ گئے ہیں ٹی وی کے ہمارے یہاں پہ چیزیں پروفٹ میں نہیں جاتی ہیں لگتا ہے امید کہ کبھی ہمارے یہاں بھی ہم پروجیکٹس شروع کیا کریں گے جو پروفٹ میں جایا کریں گے نہیں الحمدللہ یہ لازٹ ایئر جسے ہم رمیز بھائی تھے تو انہوں نے ٹی پہ آکے بتایا تھا کہ ہماری فرینچائز فائدے میں آئی ہیں اور ہے بھی صحیح فائدہ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہائنا ہم پچھلے دس بارہ سال سے جسے ہم سے وہ لاہور والا انسیڈنٹ ہوا تھا کرکٹ والا اس سے یہ کہ کرکٹ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی تھی اس سے ہم اینا بہت عرصہ باہر کھیلتے رہے ہیں کرکٹ اب واپسی آئی ہے تو فرینچائز بھی فائدے میں آنا شروع ہوئی ہیں اور ابھی تک بھی ہم اس طرح کرکٹ نہیں کروا سکے جس طرح ہونی چاہیے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے جس طرح اب اینا بورڈ کی ایفرٹ ہے کہ جی اب چار پہلے تو ہم ایک ہی وینیو پہ میچ کھیلتے تھے اب چار پہ ہو رہے ہیں تو میری انشاءاللہ خواہش یہ ہے کہ اگلے سال سے کوئٹہ ہے نا تو کوئٹہ میں ہی ہوسٹ کرے لوگوں کو اور پشاور ظلمی ہے نا پشاور میں ہوسٹ کرے انشاءاللہ یہ ہوگا جس طرح آپ ہوم این اوے بیسیس پہ میچز کھلیں گے نا سو آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا اور جس طرح لوگوں نے یہ لیڈیز لیک وغیرہ شروع کرنے ہیں کیونکہ جی ہماری لڑکیوں کی شروع ہو رہی ہے ہماری بھی شروع ہو جائے آج شروع کریں گے اس چیز سے نہ گھب رہے ایک تو پہلی چیز یہ ہے لیگ سے ہمارا ساروں سے بڑا objective پیسہ کمانا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے پاکستان میں اس طرح کے لورز ہیں اور یہ پی ایس ایل میں انہوں نے ثابت بھی کیا جو ساری ٹیموں کے اپنے آنرز ہیں کہ ان کو شروع میں پانچ سے چھے سال فائدہ نہیں ہوا لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا اس نے وہیں کھڑا رہا لیکن اس سے یہ کیا ہوا گیا کہ ہماری کرکٹ کو بہت فرق بڑھ گیا لڑکیاں بھی جس طرح یہ لیگ کھل لیں گی ان کو بھی بہت فرق ہو جائے گا اور وہ بھی فائدے میں آ جائیں گی اب جس طرح پاکستان میں آئی یہ لی تو اب بہتر ہو گئی ہے کہ جی اب والی بات نہیں رہی ہے لوگوں کو بہت زیادہ پروفٹ تو نہیں لیکن ہم پروفٹ میں ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے اب جس طرح انگلینڈ آج کل بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے انہوں نے بڑی اپنی کرکٹ چینج کر لی ہے اور اس کا وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پلیئرز کھیلے ہیں مختلف لیگز میں جا کے تو وہ اس لیے بڑے وہ تیار ہو گئے ہیں پاکستان میں کہا اکثر یہ سنتے ہیں ہم کہ اجازت نہیں ملتی پلیئرز کو لیگز کھیلنے کی یہ آپ کے خیال میں کیسا اقدام ہے ایک تو اجازت نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے دینی چاہیے انگلینڈ والوں نے دو چیزیں کی جس پہ بورڈ کا اور پلیئرز کا اختلاف رہتا ہے میں اس چیز کو بالکل آپ کو صاف بتا دیتا ہوں ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ جی لیگ کھیلنی چاہیے انگلینڈ کے جو بھی پلیئرز ہیں وہ جس طرح ان کا فس کلاس چل رہا ہوتا ہے اس طرح وہ کسی لیگ میں پھر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پھر وہ اپنی فس کلاس کو اہمیت دیتے ہیں ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہماری فس کلاس ہو رہی ہونا اس طرح ہمارے پلیئرز کو فس کلاس کھیلنا چاہیے اس کے علاوہ بورڈ کو ان کو لیگ میں جانے کی اجازت دینی چاہیے ایک یہ آزم خان آج کل اچھا کھیل رہا ہے اگر پچھلے سال اور اس سال میں اس کو فرق دیکھو نا وہ کیرابین لیگ کھیلنے کے وہ بنگلہ دیش لیگ کھیلنے کے تو اس کی بیٹنگ میں نا وہ ڈیفرنٹ پلیئر لگ رہا ہے ٹھیک تو اگر ہمارے دوسرے پلیئرز بھی جا کے کھیلنے کے سپیشلی ینگسٹرز تو بہت سارے لوگوں کو نا موقع ملے گا اچھا اب ایک چیز یہاں اس چیز کو سٹاپ کیا جائے دوسری چیز یہ کہ ہماری لیگ میں بہت سارے فارنل پلیئرز کھیلنے ہیں جس طرح کیڈ مور کھیل رہا ہے بڑا زبردست پلیئر ہے یہ انگلینڈ کا پلیئر نہیں ہے یہ انگلینڈ نیشنل ٹیم کا پلیئر نہیں ہے ان کی فرس کلاس کا پلیئر ہے ان کا فرس کلاس کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ ہم ان کے فرس کلاس کے پلیئرز کو اپنی لیگ میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں اپنی فرس کلاس کا سٹینڈرڈ اتنا بہتر کرنا پڑے گا کہ لوگ ہماری فرس کلاس کو دیکھ کے نہ اپنی لیگ میں ہمارے فرس کلاس کے پلیئرز کو بنائیں پھر ہماری نیشنل ٹیم اچھی ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس لیے یالہ زورٹ دے رہا تھا کہ جس طرح ہماری فرس کلاس ہوا کرے نا تو اس طرح ہمارے پلیئرز کو فرس کلاس کھیلنی چاہیے یہ بورڈ کا اور پلیئرز کا تھوڑا سا اس پہ اختلاف رہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں فرس کلاس ہو رہی ہو نا ہمارا فرس کلاس کا سٹکچر بہت مضبوط ہونا چاہیے اگر یہ ہم مضبوط کر گے نا تو پھر ہمارے فرس کلاس کے پلیئرز کو نیشنل پلیئرز کو نہیں ہے فرس کلاس کے پلیئرز کو دوسرے لوگ بلائیا کریں گے اچھا یہ چیز میں ہمیشہ سے بوچھنا چاہتا تھا ایک رومر تھی کہ ہمارے ہاں جب پچھ گھاس والی بنتی تھی تو ہمارے بیٹسمن ہڑتال پہ جلے جایا کرتے تھے کیا اس میں کچھ صداقت ہے لیکن ہڑتال پہ تو نہیں جا سکتے تو لیکن لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر میں نے ایک چیز ہماری فرس کلاس میں اگر آپ گرین وکٹ نہیں بنائیں گے اور انٹرنیشنل میں مجھے ایک دم گرین وکٹ دے دیں گے تو میری اگر میں نہ بھی جا سکا ہڑتال پہ لیکن میرا دل ہوگا کہ میں ہڑتال پہ چلا جاؤ ٹھیک ہے نا میں نے بورڈ کو ایک دفعہ ایک سجیشن دی تھی تو خیر بورڈ والوں نے نہیں ماندی میری سجیشن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا آپ آسٹریلیا چلے جائیں آپ کو پتہ کہ جو ایڈلیٹ کی پیچھ ہے نا اس کا بیہیویر کیا ہوگا پرت کی پیچھ کا کیا بیہیویر ہوگا سیڈنی میں جائیں گے تو اس کا بیہیویر کیا ہوگا تو میں نے کہا کہ جی ہم بھی یہاں اپنے جن سے ہماری کراچی کی وکٹ کا ایک بیہیویر ہونا چاہیے لہور کی وکٹ کا ایک بیہیویر ہونا چاہیے پنڈی کی وکٹ کا ایک بیہیویر ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ ہمارے جو فرس کلاس یا انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں جو یہ اس کا وکٹ کا کورس کرنا چاہتے ہیں کریٹر بننا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ جی ان کو ہم آسٹریلیا سے انگلینڈ سے ساؤتھ افریقہ سے وہاں سے کورسز کرا کے ایک ایک سٹیڈیم جو بورڈ کے پاس ہے ان کو ہم دیں تاکہ ہم ان سے بتائیں کہ ہمیں ایدھر ایسی پس چاہیے ہمیں ایدھر ایسی پس چاہیے تو میں نے کہا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم ان معاملات میں دوسری دنیا سے بہت پیچھی ہیں کہ ہم سارا زور اپنا دے رہے ہیں کہ ہمارا سارا زور انٹرنیشنل پہ لگے سارا زور انٹرنیشنل پہ نہیں لگانا اگر آپ نے اپنی انٹرنیشنل صحیح کرنی ہے تو آپ کو اپنا ڈومیسٹک کا سیزن بہتر کرنا پڑے گا گراؤنڈز بہتر کرنے پڑیں گے پچز بہتر کرنی پڑے گی پلیئرز کا لک آفٹر کرنا پڑے گا آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ انٹرنیشنل ٹیم نیشنل ٹیم خود ہی اچھی ہو جائے گی اچھا سو یو ورہ بگ بوئی آپ کی فیلڈنگ میں ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں لگا سلپ میں آپ کیچنگ بلکل ٹھیک کرتے تھے اچھا آپ باؤنڈری پہ تھرو آپ کی اتنی تیز تھی کہ کوئی سی نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک خاص قسم کے سٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا شروع کر دی ہے مثلا ہم آزم خان کی جب بھی ذکر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آواز ضرور آتی ہے کہ جی اس کی فٹنس کا مسئلہ ہے اگر ٹھیک پرفارم کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے دیکھنے میں بڑھا ہے تو کیا فرق پڑتا نہیں دیکھیں اگر اصل میں آپ کرکٹ کے ساتھ ہے نا کچھ فٹنس بھی کے لیول بھی آئے ہیں کہ کہ جی آپ کو یہ میٹ کرنے پڑتے ہیں اگر وہ اس کو میٹ کرتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو بھی کہ جی جس طرح آپ کا یو جو ٹیسٹ ہوتا ہے یا بلیب ٹیسٹ ہم جس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے سترہ کرنے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں اور کچھ دیر میں آپ اپنا سپرنٹ لگانے ہوتے ہیں اگر وہ آپ اس کو میچ اپ کرتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور جی اس کی ہو سکتا ہے کہ جی ویٹ اس کی سٹرنٹ ہو ٹھیک ہے نا لیکن سپورٹس مین کو ایک لیول تک فٹ ہونا اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی جتنا فٹ ہوگا نا اس میں نیشنل ہے کہ جی وہ ہٹ بڑی اچھی مارتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیوی صلاحیت ہے اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو منٹین کر لے گا جس پلئیر نے بھی اپنے فٹنس بہتر کی ہے تو اس کو بہتر ہی ریزلٹ ملا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو بہت لمبا سرف کر سکتا ہے بلکل آپ کے خیال میں پلئیرز کو ارینج میریج کرنی چاہیے کی لیو میریج نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو یہ کرنی ہی نہیں چاہیے نہیں نہیں ویسے تو ساروں سے اچھا یہی ہے لیکن ممکن نہیں ہے یہ اور دیکھیں یہ جو پسند کا حق ہے نا یہ دین دونوں کو دے رہا ہے لڑکے کو بھی دے رہا ہے لڑکی کو بھی دے رہا ہے جس چیز کا حق دین دیتا ہے تو ہم کیا منہ نہیں کر سکتے اس کو تو دونوں کو رائٹ ہے کیونکہ جی جس چیز میں بھی خوش ہوں اگر پسند کی کرنا چاہیں تو پسند کی بھی کر سکتے ہیں اور ارینج کرنا چاہیں تو ارینج کر سکتے ہیں آپ جب کیپٹن تھے آپ کے انڈر جو ٹیم تھی آپ کو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اگر یہ آج والی ٹیم مجھے ملی ہوتی تو مجھے زیادہ مزا آتا نہیں میں جو میرے پاس ٹیم تھی میں نے اس ٹائم کو اپنا بہت انجوائی کیا اور میں اپنے لڑکوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ جی انہوں نے میرا بھی بہت خیال رکھا یہ نہیں ہوتا کہ کپتان ہی صرف خیال رکھ رہا ہوتا ہے لڑکے بھی خیال رکھتے ہیں کیونکہ جو چیز آپ ان سے کہہ رہے ہیں اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ بڑا زبردست ٹائم میں نے گزارا تو مجھے بالکل رگریٹ نہیں ہے کیونکہ جو لڑکے مجھے ملے تھے میری آج بھی ساروں سے دوستی ہے آج بھی ساروں سے ملنا ہے یعنی ٹیم کے لڑکے بھی بہت اچھے ہیں اپنے لڑکے تھے جو میں نے ٹائم گزارا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین ٹائم اپنا زندگی کا گزارا ہے اچھا ہم لوگوں کا ظاہر ہے ہم تو صافی ہیں ہمیں تو بڑا یہ ہوتا ہے کہ ریٹائر ہوں گے نا تو اندر سے گوسپ نکلے گی آپ کے بعد آپ کے جتنے ٹیم میٹس تھے ہم انتظار ہی کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی برائیاں کریں گے انہوں نے کسی نے کی ہی نہیں کوئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی میر بانی ہے وہ میرا خیال کرتے ہیں یہ نہیں کہ کہ میرے میں برائی کوئی نہیں تھی برائی میرے میں انسان ہوں اچھا ہی ہوگی تو برائی بھی ہوگی ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھا ٹائم گزارنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے لڑکوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا میں نے ان کے ساتھ بہت انجوائی کیا تو اس لئے انہوں نے میری جنسی خامیوں پر پردہ رکھ لیا ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ کے خیال میں سوشل میڈیا مطلب آپ تو نہیں ہیں لیکن اب جو لڑکے ہیں وہ تو ہیں اور شاید اب یہ وقت کی ضرورت بھی ہے تو آپ کے خیال میں اس سے مصبت اس کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں یا منفی اثرات زیادہ ہیں دیکھیں آپ ٹی وی ہے نا ٹی وی پہ آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے برا کرنا جائیں تو برا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا ہے اس سے آپ پوزیٹیف چیزیں بھی بہت کر سکتے ہیں اور جو لوگوں کو کرنی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں لیکن ایک نیگیوٹی بھی ہے نیگیوٹیف سائٹ پہ بھی لوگ بہت زیادہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور میں یہ کہہ رہا ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ کرٹیسیزم ہے نا ہم ساری ٹائم ہے نا بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بچوں تمہیں اس طرح کرنا چاہیے تمہیں اس طرح کرنا چاہیے ہم ان کو نصیت بھی کرتے ہیں ویسے دین میں یہ ہے بچوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت کم نصیت کیا کرو ہم تو روزی دس دفعہ نصیت کرتے تھے بیٹا یہ بات یاد رکھنا وہی بری بات آپ جتنے بھی بڑے کپتان ہو گھر پہ کیا کیپٹن بیغم ہی ہوتی ہے یہ تو میرے خیال میں آپ کا سوال بنتے ہی نہیں پوشنا بلکل ٹھیک کیونکہ وہ تو ایٹومیٹکلی بیغمی ہے کپتان کے سو میرے تو خیال ہے کہ یہ سوال نہیں بنتا پوچھنا آپ کا جواب درست ہوا آپ آج گھر جا سکتے ہیں لیکن میں ویسے واقعی جو ایک منٹل فٹنس چاہیے سپورٹسمن کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو گراؤنڈ میں نہیں جاتا میں تو دفتر جاتا ہوں لیکن وہاں پہ بھی آپ صبح جاؤ آپ نے کوئی ڈیلیوریبل ہے آپ کا اور آپ نے ایک دم سے میسج دیکھ لی ہے اور آپ کو پتہ لگا ہے کہ چار دن پہلے جو لڑائی ہوئی تھی اس میں آپ نے کوئی فلانی چیز کہی تھی وہ ابھی ان کو ایکسپلینیشن چاہیے کہ وہ کیوں کہا تھا تو آپ سے کام ہونا بند ہو جاتا ہے دفتر میں تو سپورٹسمن جو ہے وہ ایسے موقع پر پریکٹس سیشن ہو میچ ہو وہ پرفارم کیسے کرتا ہے سر یہ تو جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں وہ اس لیے بڑے پلیئر ہیں کہ وہ منٹلی ٹف ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے اردگیت کچھ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو جس طرح آپ اپنے اس پہ آتے ہو کرکٹ پہ آتے ہو سو آپ بھول جاتے ہو ساری چیزیں اب جس طرح عمران بھائی کا آپ کبھی انٹرویو سننا وہ ورل کپ کے ورل کپ میں لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے گی عمران بھائی کے کہتے ہیں جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا جو پریشر کو اچھے طریقے سے انڈل کرے گا وہ جیت جے گا ٹھیک ہے عاصف اقبال ایک ہمارے پرانے پلیئر ہیں بڑے زبردست پلیئر ہوتے تھے پاکستان کے کپتان بھی نہیں ہیں ایک دن میں انگلینڈ میں ہم ٹیسک سریز کھیل رہے تھے تو میرے سے کہتے ہیں کہ ایک بات تجھے بتاؤں میں نے کہا جی عاصف بھائی بتائیں اس نے کہا کہ جیسے میں یہ رسے کے اندر جایا کرے تو بار اگر تیرے گھر والوں کی لڑائی بھی ہو جائے تو تجھے خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ساری چیزیں پھر تجھے بھول جانی چاہیے کہ کیا تیرے ساتھ ہو رہا ہے اب یہ جتنا آپ کا منٹل ٹف ہوں گے جتنا آپ کا تو اتنا آپ یہ بہتر طریقے سے کہ آپ کے ذہن سے ساری چیزیں نکل جائیں گی میری فائٹ صرف بولر کے ساتھ ہے مجھے صرف یہ یاد ہے کہ میں نے اس کو کس طرح گرانا ہے یا آپ بولر ہیں تو میں نے اس بیٹسپین کو کس طرح اٹھ کرنا ہے صرف یہ چیز رہ جائے گی اگر آپ کا دماغ ادھر گرانڈ میں نہیں ہے بشک آپ آفیس میں بھی بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تو گرانڈ میں بھی بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تو یہ دونوں کا ضروری ہے کہ کہ جی آپ جتنے ٹف ہوں گے نا تو اتنا آپ کو کام کرنے میں مزا آئے گا چیزیں ہیپننگ دنیا میں ہر روز چیز ہو رہی ہوتی ہے اس دن ابھی میں آپ کو ایک اس دن ہمیں بہت پھینٹا پڑا تو یہ نیشم جو نیوزلینڈ والا ہے تو وہ آیا تو وہ بالکل نارمل سمائل کر رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں اس کو بھی پھینٹا پڑا تھا اس نے کہ کوئی بات نہیں اس دنیا میں ہر روز اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں پھینٹا ہی پڑا ہے تو آپ لیتے کس طرح چیزوں کو کہ آپ اپنے عذاب پہ سوار کر لیتے ہو یا آپ اس کو لیتے ہو ٹھیک ہے ایک بری چیز ہوئی ہے اگر آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو نیکس ٹائم آپ اچھا ڈلیور نہیں کر سکتے اچھا ہمیں پتہ ہے آپ کے فیوریٹ بیٹسمنٹ فیوریٹ ریچرڈز تھے اچھا ہم اس دور کے بیٹسمنٹ کے جب بلے دیکھتے ہیں اور آج کے بیٹسمنٹ کے جب بلے دیکھتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے وہ بہت باریک اور اس طرح کے آج کل تو بہت تگڑے بلے ہیں اچھا میں سمجھا تھا آپ پرائیس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے دور میں اور اب کے دور میں بھی بیٹس کی کوالٹی میں فرق ہوا ہے آگے مزید دیکھیں ہر چیز میں فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح کی پلئیر سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ٹی ٹونٹی میں بھی دو سو کرنا ہے ہمارے وقت میں یہ آلی ڈیمانڈ نہیں تھی تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ان کے پاس ہتیار ہونے چاہیے وہ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جس سے وہ کر سکیں کیونکہ جس بیٹس سے میں کھیلتا تھا اگر میں نائنٹی ٹو کا بیٹ دکھا ہوں اور جو آج کے بیٹ ہیں ان لڑکوں کو کھیل لیں تو یہ چھکا نہیں مار سکیں گے اس بیٹ سے وہ اس طرح کے بیٹ ہوتے تھے اب ظاہری بات ہے کہ ہر چیز میں انپرویمنٹ آئی ہے بیٹ بھی بہت بہتر ہو گئے میں آج خود کھڑا ہوں کے باسٹر میں نا کسی کا بیٹ لے کے نا کھڑا ہوں کے سوچ رہا تو میں سوچتا ہوں کہ یار میرے پاس میڈ نائنٹیز میں نائنٹیز میں یالا بیٹ ہوتا تو میں نے کتنا پھینٹہ لگانا تھا تو وہ وقت وقت کی بات ہے ہر چیز وقت کے ساتھ ہے نا انپرویو ہوئی ہے کیونکہ اس ٹیم ایک ٹیم شارجہ میں آمیں کھیل لے کے کہ جی ٹیم ہی جلدی آؤٹ ہو گئی تو ہر چیز کا نا ایک فرق ہے تو اب یالا فرق بھی آیا تو پھر جو گیرز ہے اس میں بھی فرق آ گیا ہے آپ لیکن یہ دیکھیں نا کہ اس دور میں بولر بھی شاید زیادہ سنگین تھے آج کے مقابلے میں اور پھر وہ رولز بھی اب تو باؤنسر شاؤنسر بھی زیادہ نہیں کر سکتے بلے بھی اس دور کے حلقے تھے تو آپ کو تھوڑا سا کبھی وہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ آج کل والے زیادہ اچھے رہ گئے ہمارے پر دیکھیں پہلی آلی کرکٹ بھی اور پھر اس سے on top of it سوریا کے بات کاٹ رہا ہوں تب بال تیار کرنے کی بھی اجازت تھی جی پہلے جو ایٹیز نائنٹیز کی یا دو ہزار کی اگر آپ کرکٹ کی بات کریں نا تو اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ بولرز کے لیے ہیں لوگ ہیں نا بولرز کو دیکھنے آتے تھے کہ جی پچز ڈیفرنٹ ہوتی تھی بانسر چھے کے آپ چھے کے چھے مار سکتے تھے تو وہ کرکٹ دیکھنے کا اور مزا ہوتا تھا وہ میں ویسٹرن ڈیز میں بیٹنگ کر رہا تھا یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نائنٹی تھری نائنٹی فور کی تو وقار نے بانسر کیا تو میرے نا ادھر شولڈر پہ لگا تو جس میں کوش میں بیٹھ کے جا رہا تھا نا تو کالے پیچھے بھاگ رہے تھے ہیس فاس ہیس کوئک ہیس ڈینجرس اب وہ انجوائے کر رہے تھے وہ کہہ رہے گا کہ وہ وکٹ پہ نا خون گرتا وہ پسند کرتے تھے کہ جی خون گر رہا ہے تو اس ٹائم کی جو کرکٹ تھی نا وہ بالکل چینج تھی وہ بولرز کی کرکٹ اب جو آئی سی سی کے رولز آئے ہیں ساری چیزیں آئے ہیں نا اب یہ بیٹنگ کے لیے بنا دی ہیں اب کیوں کیونکہ یہ ہر پیچھ ایسی تیار ہوتی ہے ہم کون سا ٹی ٹوئنٹی پسند کرتے ہیں جس پہ دو سو پہ دو سو جائے بولرز بیچارے مر کے بونڈرییاں چھوٹی ہو گئی آؤٹ فیلڈ تیز ہو گئی دیگہ ہے اور اب چھکے پہ چھکے لگ رہے ہیں ہر چیز پہ اب فلڈر ہے نا پہلے ایک اور رول بھی ہوتا تھا کہ بونڈر بھی آپ فلڈر بھی لیک سائٹ پہ جتنے مرضی لے سکتے تھے تو اب ساری چیزیں نا تو یہ فرق آ گیا پہلی کی پہلی کی جو ہوتی تھی وہ بولرز کے لیے ہوتی تھی اب بیٹسمنوں کے لیے انہوں نے بنائی ہے اچھا یہ ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نہ صرف پاکستان میں انڈیا میں بھی وہ روپ اندر آتی جا رہی ہے گراؤنڈ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا پرابیلی اس لیے کہ they want more success لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بڑے چھکے exceptions تو ہر جگہ ہیں زیادہ بڑے چھکے international player مارتے ہیں پاکستانی اور انڈین زیادہ بڑے چھکے نہیں مارتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اب آپ لوگ تو stadium cross کرا دیتے ہوتے تھے نہیں اب تو players ہمارے نہیں چھکے مارتے ہیں کہ جی بڑے اب جس طرح کھیل رہے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور رہی ہیں لوگوں سے ہمارے نئے لڑکی آئے ہیں میں نے اس دفعہ پی ایس ایل میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے کیا کہنا چاہیے بالکل نئے لڑکی ہیں so emerging category جس کو کہوں میں تو اس میں مجھے کچھ ایسے players دیکھ رہے ہیں کہ جس میں والا talent نظر آ رہا ہے جس طرح کے بار والے cricket کھیل رہے ہیں تو یہ بڑا خوشائن چیز ہے ہمارے لیے ملکم تو بھائی یہ کہ ہمارے players بھی ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری first class ہے ابھی ہم اس نیچ پہ نہیں لے کے کہ آج بھی ہمارا جو t20 کا tournament ہے وہ ایک ہی ground میں ہوتا ہے میری skills کس طرح develop ہوں گے اگر میں ایک ہی condition میں کھیلتا رہا ہوں گا پہلے جسے ہمارے زمانے میں میں wills cup کھیلتا تھا tournament ہوتا تھا ونڈے کا جو ساروں سے مشہور ہوتا تھا میں کراچی میں بھی match کھیلتا تھا میں پشاور میں بھی کھیلتا تھا بیچ میں لاہور بھی match ہے پنڈی بھی match ہے بھاولپور بھی match ہے ملتان میں بھی match ہے تو میں مختلف conditions میں کھیلوں گا تو میری skills develop ہوں گی اب اگر سارا tournament in ڈیا اب اٹھا کے ملتان میں کرا دیں گے یا پنڈی میں کرا دیں گے یا ایک ہی venue پر کرا دیں گے تو میری skills تو develop نہیں ہوں گے تو میں جو first class کا اپنا level کہہ رہا ہوں اب جس طرح یہ ہم انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں counties ہیں ان کے 17 ground ہے یہ home and away basis میں matches کھیلتے ہیں کیونکہ یہ ادھر جا کے کھیل رہے ہیں وہ آ کے کھیل رہے ہیں تو آپ مختلف conditions میں کھیلتے ہیں تو آپ improve کرتے ہیں تو آج ہمارے players کے ساتھ جو ہوا ہے کہ جو ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں وہ players کی بھی تھوڑا سا میں کہنا چاہیے ہیں لیکن ہمارے players کو جو چیز ملی ہے اس کے حساب سے وہ بہت بہتر perform کر رہے ہیں 92 میں آپ نے debut کیا اور آپ اسی وقت celebrity بن گئے public figure بن گئے اور even کے retirement کے بعد بھی آپ کا کام اس طرح کا رہا کہ آپ آج بھی public figure ہیں کبھی کبھی تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار ہر وقت ہی جہاں کھڑے ہو کوئی نہ کوئی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی personal space نہیں ہے یا ابھی تک اس کو enjoy کرتے ہیں یا اب feel ہی نہیں ہوتا کوئی آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو وہ ایک آدمی تھا وہ نجومی کے پاس گیا اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اس نے کہا 35 سال تک ہے نہ تمہارے حالات بڑے خراب ہیں اس نے کہا 35 سال کے بعد اس نے کہا تم use two تو اب تو اگر نہ آئے تو پھر مشکل ہوتی ہے تو یہ اچھا ہے آپ اس کو understand کرنے کی چیز ہے اگر لوگ آج بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں مل رہے ہیں یا تصویر لے رہے ہیں یا آٹوگراف لے رہے ہیں تو یہ ان کی محبت ہے تو بات سیم انسان ہے نا کہ آ جاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو بات سیم منع بھی کر دیتا ہے لیکن بعد میں regret محسوس ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی آدمی محبت سے آتا ہے وہ بھی منگا اگر میں کسی restaurant میں جا رہا ہوں منگا اگر میں کھانا کھا رہا تھا تو وہ بھی کھانا کھا رہا تھا تو وہ آپ کی محبت میں اٹھ کی آیا ہے سو میں ویسے تو اب کوشش کرتا ہوں کہ جی کسی کو انکار نہ کروں تو اگر بعض سٹائم ہو بھی دے تو بعد میں regret ہوتے تو میں پھر اگر آپ کے ساتھ کہ جی اگر کسی کو میں نے انکار کیا تو میں معذرت کر لیتا ہوں اچھا جس طرح سے ایک خلاڑی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک انسان بھی ہے اس کو ہر قسم کے خیالات آتے ہیں وہ ملک میں زندگی گزار رہا ہے سب کچھ ہوتے دیکھ رہا ہے بلکہ چیزوں میں سے گزر رہا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا کہ یار میں نے اس چیز پر اپینین نہیں دینا ایک خاص جو ہے لوگ اس سے نراز ہو جائیں گے اوفینڈ ہو جائیں گے فلانی پارٹی کے لوگ مجھے نا پسند کریں گے یہ کتنا مشکل ہے کہ میں نے نہیں اس پر کچھ بھی کہنا دیکھیں سپورٹس میں نے جس طرح آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ سے باہر نہ جائیں لیکن دیکھیں ہر ایک آدمی کا جس طرح ہمارا کام ہے کھیلنا کسی آدمی کا کام ہے آفیس جانا کوئی بزنس میں ہے لیکن ہم سارے پاکستانی ہیں جس تم بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اچھا کام کرتی ہے تو اس کا افیکٹ کیونکہ ہم بھی پاکستان میں رہنے علیہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے اور اگر اچھا کام نہیں ہوتا ہے dann ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اچھا کام ہو رہا ہو تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے تو افیکٹ تو پڑتا ہے آپ کو لیکن یہ کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جی ہم ہے نا اس میں سٹیٹمنٹیں دیتے پھریں کہ جی نہیں یہ اس طرح نہیں ہے لیکن افیکٹ ضرور ہوتے ہیں ہم سارے کے اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ جس طرح ہم باہر جاتے ہیں نا سارے لوگ پاکستان میں ماشاءاللہ اتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں ہم ذرا تھوڑ سے ذرا ریگولر ٹریول کرتے ہیں کہ جی ٹیم کے ساتھ تو مجھے جس طرح وہاں سسٹم ہوتا ہے کہ جی وہاں وہ اپنے ملک کی قدر کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ ضرور بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کرے اور ہمارے لوگ بھی اپنے ملک کی اسی طرح قدر کرے جہاں وہی اللہ سسٹم لے کیا ہے کہ جی جو باہر سسٹم ہے کہ جی لوگ ہمارے پاس آئے نا سو ان کو بھی پتا چلے سیریس کیا کہ جی جس طرح ہمارے یہاں کوئی خوبصورت چیز بنتی ہے سو میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس چیز پہ کہ جی میں باہر سے اپنا دیکھ رہا تو کہ یار باہر ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اور یہ ساروں سے پہلی جو چیز کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ہم جو لوگ ہیں نا اپنے ملک کو نا پراؤڈ فیل کریں کہ جی ہم نا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں جس طرح کیونکہ میں جس طرح دوسرے سارے آدمی نا میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں کہ جی میں اس کے لیے پراؤڈ فیل کروں گا نا اور میں اس کے لیے اچھا کروں کسی کا انتظار نہ کریں اچھا کام کرنے کے لیے کہ جی گورنمنٹ کرے گی آپ جو اچھا کام کر سکتے ہیں اس سے کبھی پیچھے نہ آٹیں اچھا آپ سیلیکٹر بھی رہے کیا اوپر سے کہیں سے پریشر آتا ہے کہ اس کو لے لو اس کو نہ لو پریشر تو پاکستان میں عام سی چیز ہے ابھی پی ایس ایل کے ساتھ ہے تو ٹکٹو کا اتنا پریشر ہے اور وہ تو میں پھر پاکستان کی سیلیکشن کرتا تھا پریشر ضرور آتا ہے اور یہ پریشر کو برداشت کرنا نا یہ آپ کی اس جوب کی نا رکوائرمنٹ ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں نا میرے سنو نے کہا تھا کہ میں نے کہا یار میں نے اتنے سارے سالوں سے لوگوں سے بنا کے رکھی تھی تین ساڑھے تین سال سیلیکشن کی ساروں سے ہی نرازگی ہوگی ہے تو ہو جاتی ہے لیکن آپ کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو نراز کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے میرے اللہ راضی ہوتے ہیں یا اللہ تو نراز نہیں ہوتے سو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو چاہیے گی اچھا مجھ اتنی زیادہ چیزیں ہیں پوچھنے والی مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے آخری سوال آپ نے ایک اوور کروا دیا تھا ایک ونڈے میں کیا ذہن میں آئی اس وقت اچھا میں آپ یہ میرے خیال میں آپ آور کی بات کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف میرے خیال میں یہ سنگاپور میں میں نے ایک آور کر رہا ہے اچھا ساروں سے پہلے نا مجھے آور کرا دیا عمران بہی نے نائنٹی ون میں میری پہلی بال پہ لوگوں کو نہیں پتا میں نے پہلی بال پہ اپنے برائن لارا کو اٹھ کر رکھا میری پہلی وکٹ برائن لارا کی ہے اچھا جس آور کی آپ بات کر رہے نا اس میں آمیر سویل کپتان تھا اور جی ہم سنگاپور کھیل رہے تھے میرے خیال میں انڈیا سے تو میں نے آمیر سے کہا میرے پہ جرک والا مسئلہ ہے میں نہیں بولنگ کر سکتا مسئلہ ہو جیگا وہ سے کہا نہیں تُو نے کرنا ہے اس طرح ایکشن سے کرنا ہے اور جی اور وہ بالکل اب وہ نہ میں نیٹ میں بولنگ کرتا تھا نہ کہیں بولنگ کرتا تھا اب کپتان نے کہا تھا وہ کرنا ہی تھا تو وہ کیا وہ کچھ وائیڈ بولنے ہوئی کچھ ادھر ہوئی تو خیر اب میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ میں نے کہا یا اللہ چھ بولنے پوری ہو جائے کسی طرح اور پورا ہو جائے نہیں لیکن مجھے یاد ہے میرے خیال میں صرف دس رن پڑے تھے ایکسٹراز ملا کے جی جی اور یہ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ کپتان آمیر بھائی تھے دوسری چیز یہ ہے کہ یونس بھائی جب کپتان تھے تو انہوں نے تو ورلڈ کپ میں خود ہی اوور کروا لیا تھا اور انہوں نے عمر گل اور شایدہ فریدی کے اوور بچا لیا خود اوور کروا لیا تو زبردست ہے مجھے بلکل نہیں دلکارا میرا کہ میں آپ کو جانے دوں لیکن مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے لیکن پلیز وعدہ کریں کہ ایک دفعہ پھیر آئیں گے جی جی انشاءاللہ ضرور تینکیو سو مچ میں نے کیونکہ وعدہ لے لیا ہے انزی بھائی سے اس لیے اب انہوں نے آنا ہی آنا ہے جو سوالات میں بھول گیا کرنے یا وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکا وہ آپ پلیز لکھ کے بھیجیے تاکہ ہم انزی بھائی سے وہ سوال کریں آپ کا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ظلمی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے خدا حافظ موسیقی